السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشام دید کہا جاتا ہے ہمارے پاس پرسنٹیج سیریز کا ایک امپورٹنٹ قویسچن ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے A man spends 75% of his income His income increases by 20% He increased his expenditure by 15% His saving are increased by what percentage Question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنی سیدری کا 75% ہرچ کر دیتا ہے اگر اس کی سیدری میں 20% کا اضافہ ہو تو وہ اپنے ہرچوں میں 15% کا اضافہ کر دیتا ہے Question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے اگر اس کی سیدری میں 20% اضافہ ہو اور وہ اپنے ہرچوں میں 15% کا اضافہ کرے تو تب اس کی سیونگ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ انکریز ہوگی اب ہم اس question کو solve کرتے ہیں Dear friends ہم suppose کرتے ہیں کہ اس آدمی کی جو انکم ہے یا سیدری ہے وہ ہے ہنڈرڈ سو اس کی انکم ہے ہنڈرڈ question کی statement کے مطابق اس کے جو expenditure ہیں یا اس کی جو spending ہیں وہ ہیں 75% اور ہنڈرڈ کا جو 75% ہوتا ہے وہ 75 ہی ہوتا ہے اسی طرح اگر اس کا 100 انکم ہے اور spending 75 ہیں تو اس کی saving ہوں گی اس کی savings ہوں گی 25 اب question کی statement کے مطابق اس کی سیدری میں جو انکریز ہوا ہے وہ ہے 20% so increase in salary یا انکم وہ ہے 20% تو اگر اس کی سیدری ہنڈرڈ ہے اور 20% اس میں increment لگا ہے تو ہنڈرڈ کا 20% 20 ہوتا ہے تو اس کی جو new income یا new salary ہوگی وہ ہوگی 100 plus 20 is equal to 120 اب question کی statement کے مطابق اس نے اپنے حرچوں میں 15% کا اضافہ کیا ہے so increase in spending یہ ہے 15% اور اس کی جو spending تھیں وہ 75 ہیں so 15% of 75 یہ ہمیں حاصل ہوگا 15 is multiplied by 75 is divided by 100 جو کہ بنتا ہے 11.25 so اس کی جو new spending ہوں گی وہ ہوں گی جو وہ پہلے خرچ کرتا تھا 75 plus 15% of 75 11.25 اور یہ ہمارے پاس آئے گا it is 6.25 so اس کی جو new saving ہوں گی وہ ہوں گی so new savings یہ ہوں گی new salary یا new income minus new spending اس کی جو new salary تھی وہ تھی one twenty اور جو اس کی new expenses ہیں یا new expenditure ہے وہ ہے it is 6.25 اور یہ ہمیں حاصل ہوگا 33.75 کے so اس کی جو saving میں increase ہوا وہ ہوگا increase in saving new saving new saving جو کہ ہے 33.75 minus جو وہ پہلے save کرتا تھا 25 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا 8.75 لیکن question کی statement کے مطابق جو نے ہم سے percentage پوچھی ہے so percentage of increase in saving یہ ہوگا 8.75 is divided by 25 is multiplied by 100 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا 35 یعنی کہ 35% اور question کی statement میں انہوں نے ہم سے یہی value calculate کرنے کا کہا تھا dear students دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم